آج گزرات کا حال کیا ہے؟ یہ گزرات میں ستائش سال سے ان کی سرکار ہے اگر کام کیا ہو تو پردان مطلی چوبیس ریلی کیوں کرتا؟ ماری بہن بیٹی کی جددہ پر لگی ہوئی ہے جب سے موڈی ہے رمیسہ آئے لوگوں کو اندر در ہی نہیں ہے افسروں کو تو کامی نہ کرنے دیتے یہ ہے افسروں کو در ہے کل کرسی چلی جائے گی بہن جی نے یہ گلتیاں کیا کہ انہوں نے بی جے پی سے ہاتھ ملانے کی کوسس کی یا ان کے دباؤں میں کام کی آج میں رامڈیلہ میدان میں یہاں پر کھڑی ہوئی ہوئے یہاں تمام لوگ ایک جٹ ہوئے ہیں انوشی چجاتی جنجاتی کے سبھی لوگ یہاں پر جو سنسط کا نام بدلہ جا رہا ہے بھیم راہ امبیڈ کر کے نام سے رکھا جانا چاہیے اسی کے لئے یہاں تمام لوگ ایک جٹ ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ادیت راجی ادیت راجی کیا کچھ مطلب مددے ہیں اور سنسط کا نام بدل کر کیا رکھا جا رہا ہے اور کیوں یہ اتنا بڑا سنگٹھن جو ہے آج ایک جٹ ہوا ہے دیکھیں پورے دیش کے گریبوں دلیتوں محلاؤں کی آواز ہے کہ سنسط کا نام بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈ کر ہو اور جو سرکاری سنسطاؤں کی بے نکری ہو رہی ہے اس کے اوپر روک لگنا چاہیے اور بدونتی میں آرچھن ہو نیجی چھتر اور نیائی پاہل کام میں آرچھن دیا جائے اور جو گورنمنٹ ایمپلائیمنٹ ایک طرح سے بند ہے اس کو اوپر کھولا جانا چاہیے جو جو سب ابھی کہ پورے دیش کا ہے کوئی یہاں کتھو دو اپریل کو آپ نے دے گا سب ہی ایک ہے منتری ہے منمون کئی گئے تھے منمون نے کوئی ریلی کری تھی دیکھو نا مہیلہ کو ساتھ کیا ہو رہا اتر پر دیش میں دیکھو نیچے تبکے کے بیٹھنے والے افسر وغیرہ وہ دیکھیں وہ تو پردھان منتری ہے بھئی افسروں کو کامینا کرنے دیتے ہیں افسروں کو ڈر ہے کلکرسی چلی جائے گی بھائی پردھان منتری جو کہہ گا آپ دیکھ رہے ہو تو یہ مسلمان ڈائٹ کر دیا چائنا پاکستان یہ سب یہ بھی تو ہو رہا ہے ہندو راشتے بننے کی اگرسر کی اور ہے ہندو راشتے بننے کی اور ہے ہندوستان اور پاکستان کے نمبر بوٹ مانگتا ہے اس سے پوچھے نے پاکستان کا کیا بگاڑ دیا اٹھ سال میں ہندرا غادی نے پاکستان کے دو ٹکڑا کر دیا 1971 میں اور اس پر ایک بھی نہیں ہوا اور پاکستان بوٹ مانگ لیتا گریب لوگوں کو بھیکا دیتا بوٹ کیوں دینے چلے جاتے ہیں گریب لوگوں کو کیا بھیکا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہمیں خطرہ ہمیں خطرہ ہمیں خطرہ مانگتے ہیں ہندو کو خطرہ تو ہے آپ لوگ جو ہیں سی ایس ٹی ہندو تو بنی جاتے ہیں نا 70 سال سے ہندوستان آجاد ہو گیا آت تک خطرہ ہے نوہ آٹھ سال سے خطرہ ہو گیا ہم تو بہن بھائی ملکہ رہتے تھے ہندو اور مسلمان انہوں نے فریکشن ڈال دیا بھائی بھائی میں دیوار لگا دی اس کا جمعیوار موڈیا رمیسہ ہے اس کا کین سرکار جمعیوار ہے تو ہم اس دیوار کو آج راہول گاندی پدیاترہ کر رہے ہیں اس دیوار کو ختم کرنے کے لیے تو کر رہے ہیں جو روزگار نہیں ہے روزگار کے لیے لڑائے لڑ رہے ہیں بے روزگار یوہ ڈول رہا فانسی لگا رہا بے روزگار م ای بیا ڈول رہا ہے مدے پردیس کے سیوراج ماما جی بول رہے ہیں کہ بھیا بھائی بھائیوار جوڑو یاترہ میں پاکستان جنداباد کے نعرے لگے ہیں یعنی بھارت توڑوں کے نعرے لگے ہیں یہ بھی جے بی والے لگوارے ہیں ہمارے کوئی نہیں نعرے لگا رہا ہے انہاں پاکستان کا پاکستان آ رہے ہیں کیا آپ سے پوچھتے ہیں نعرے لگوارے ہیں ناہرے انہرے ہندوستان کا تھوڑے لگائے گا یہ بھی جے بھی آگا بڑھ رہا دیش کو جھوڑنے کی بات کر رہا وکاس کی بات کر رہا یوہاں کو عدکار کی بات کر رہا یوہاں کو روجگار کی بات کر رہا اس لیے اس کو درہا بیجے پی کو آپ لوگ جو ہے ایک طبقے سے آدھے ایک سماس سے آدھے ہیں بہن جی کی طرف آپ کا روح نہیں ہے گیا بہن جی کا ٹائم اب نہیں رہا بہن جی کا ٹائم گیا اب دیکھ لوگے بہن جی بہن جی کیا ٹائم کیسے چلا گیا نہیں ٹائم کسی کا نہیں گیا لیکن بہن جی نے یہ گلتیاں کیا کہ انہوں نے بیجے پی سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی یا ان کے دباؤں میں کام کیا ہاتھ ملا لیا کیا بہن جی ہاتھ ملا لیا جب اس کے دباؤں میں کام کر رہی ہے اپنے لوگوں کو اپنے اگر ان کا کنڈیڈیٹ بھی ہوتا ہے تو وہ بیجے پی چنتی ہے اس کو وہ تیار کرتی ہے تو ہاتھ ملانے کے برابر ہے چندر سیکھر بھی تو ہے چندر سیکھر آجاد بھی ہے بہن جی کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات چندر سیکھر آجاد ابھی نیا ہے وہ ابھی سنگرش کر رہا ہے سمیں لگے گا تھوڑا سن کو آنے میں لوگوں بھی سمجھ رہے ہیں ان کو آنے والے سمیں میں ہو جائیں آنے والے یوبا ہی تو دیش کو بدلتے ہیں تو وہ یوبا ہے بلکل تھوڑا ایک دم نہیں ہوتا تھوڑا سا سمیں لگے گا چندر سیکھر آئے گا اوپر یوبا ان سے جڑیں گے اور پوری دیش کے اندر وہ ایک سرکار بنا کر رہیں گے ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے ان کے لوگ آئے گے وہ بھی آ جائے گی آئی نہیں تو آئے گی جروع ایسا نہیں کہ ایک ہی بار میں سب کی آتی ہے سب کو سمیں لگتا ہے بھاجپا کی سرکارتی کبھی دو ایم پی تھے آج تین سو ہے کانگریس چار سو کچھ پہ تھی پانچ پہ تھی تو یہ سمیں کی بات ہے آج لوگوں نے انہوں نے بھاجپا نے دیش کے اندر ہندو اور مسلم کو بات کر جب چلا آب آتا تھا جب کہیں نہ کئی دنگے کرا دیتے یا کہیں بھڑوا دیں گے بھاروت پکڑوا دیں گے کچھ بھی کرتے ہیں صرف ستہ میں آنے کے لئے کام کرتے ہیں رہنٹو مسلم کو باڑھتے ہیں جس کے وجہ سے لوگ ایک طرف ہو کے ان کے ساتھ چلے جائے ہیں یہ ستہ میں جب لگاتار آ رہے ہیں جیت رہے ہیں ووٹ جیت رہے ہیں ای وی ایم سے جیت رہے ہیں کیسے جیت رہے ہیں جیت تو رہے ہیں نا ہمیں اتنے سال سے آئی رہی ہے ابھی ہیمارچل میں پانچ نومبر کو چنا ہوا ہے وہ ریزلٹ آٹھ دسمبر کو آنا ہے کیا جب رہتی کہ پانچ نومبر کو ان کا چناہو کرانے کی کیوں نہ پچھس تاریک کے بعد کرایا گیا اس کا مطلب کیا ہے وہاں کانگریس سرکار بنا رہی ہے لیکن ان کو دیکھ رہا تھا کہ ہمیں نقصان ہو رہا تھے اس لئے اتنا لمبا سمجھ میں کچھ بھی کر سکتے سرکار ہیمارچل میں ہے ہی نہیں آم آدمی پارٹی جیرو ہے گجرات میں تو بجلی پانی کا وہاں پہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں روزگار کا دعویٰ کر رہی ہے آدمی پارٹی بھی بیجے پی سے ملی ہے یہ لوگوں کو بے کوک بنا رہے ہیں ستہ میں آنے کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں پھر کچھ نہیں ملتا ہمیں نہ بجلی پھری چاہیے نہ پانی چاہیے نہ رہشن پھری چاہیے ہمیں روزگار چاہیے دیش کا بکاس چاہیے ہمیں تو بات کر رہے ہیں گجرات میں چناب میں چناب جیتنے کے لیے اب جو اکیجری والی یہی کہہ رہے ہیں یہاں کے یو باؤ کو ہم روزگار دیں گے آپ ایک بار بھروسہ کر کے تو دیکھیں دلی میں کیا ہے بتائیے سواست کے ہمارے برابر جگ پرویشن در ہسپیٹل میں دلی سہیو آج وہاں دوائی تک نہیں ہے وہاں تین بجے کے بعد میں اگر کسی مہیلہ کو ڈلیوری ہونی ہے تو ان کو بلکل بم بنا کر دیا گیا کہ تین بجے کے بعد ہمارے ہاں جگہ نہیں ہے آپریشن تھیاٹر میں ہمارے ہاں ڈوکٹر نہیں ہوتے کیا بھائیدہ اس ہسپیٹل کا دو سو بین کا ایک ہسپیٹل میں ایسا ہو رہا ہے سب ہی میں تو نہیں ہو رہا ہے ایک میں بھی کیوں ہو رہا ہے جب سواست کی بہت بڑی بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن کی حالات یہ ہے انہوں نے کہہ رہا ہے کہ آٹھ بی نائن تین جیادہ سے جیادہ بچوں کو پاس کرنا ہے جو بچے پھیل ہو رہا ہمیں ریجل چاہیے ہمیں ریجل دیکھنا چاہے محلہ کلینک تو کھلوائے ہی ہے بسے پھری کروا دی ہیں بجلی پھری ہو رہی ہے آپ آ کے دیکھیں گے اگر آپ چلیں گے میرے ساتھ تو میں دکھاؤں گا محلہ کلینک کی حال کیا ہے محلہ کلینک کی اسمانپور کے اندر گائے اندر گھسی ہوتی ہے محلہ کلینک میں اسمانپور دوسرا پستے پہ آپ میں دکھاتا ہوا ساتھ میں دکھاؤں گا کہنے سے کوئی فائدہ ہے نہیں ایک بار چلیں دکھاتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام بیر یہاں پر آئے ہیں اسمبیدھان جو ہے اس کو لکھا جا رہا ہے اور بدلنے کی جو سنسد کو بدلنے کے نام سے بدلنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا بھی سمرتن ہے بلکل سمرتن ہے چیار ڈیمانڈے ہیں پہلا نئی سنسد کا نام بھیم راو امبیڑگر بابا صاحب کے نام ہونا چاہیے بھیم راو بابا صاحب امبیڑ کر رکھے گی سکتہ اتنی پاور فل ہے آپ لوگوں کی بات مانے گی مانے گی منوائیں گے دوسرا پاس اتنی پاور نہیں ہے سکتہ نہیں ہے دوسری ڈیمانڈ ہے دس پرسنٹ ای وی ام جنیو آرکشن ختم ہو بیک لوگ سینٹر جنیو آرکشن دس پرسنٹ جنیو آرکشن کام جنیو آرکشن شدامہ کوٹا شدامہ کوٹا جس نے پانچ برامن جزو نبی مہور لگا دی آرکشن کوئی سمجھ دہنک انکونسٹیٹوسنل ہے سو پرتیسٹ ختم ہو ہوگا پیٹیسنڈلگی اس کی دوبارہ سے پیٹیسنڈلگی اتنی آپ لوگوں کی طاقت ہے کہ آپ لوگ چتہ پلٹ کر دیں گے یا اپنی مانگیں منوائیں گے اور کیجریبال جی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی آر ایس ایس کا نمائندہ ہے بی جے پی کی بی ٹیم ہے میں نے آٹیا ہی لگائی تھی پانچ کوئیسٹن کرے تھے انہوں نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا ایجوکیشن بلکل پور کوالٹی کے سارے سرکاری سکولوں میں میں سٹریٹ منیجر تھا سرکاری سکولوں میں جیسے گوتم جی کا استیفہ میں نے بھی استیفہ دیا سکولوں کے موڈل بتایا جا رہے ہیں اتنے سویمنگ پول ایسی والی کلاس کو دی جی نمبر ون جھوٹے ہیں اور کیجریبال جی دونوں بھائی بھائی ہیں انہوں نے ڈھاڑی بڑھا رکھی ہے انہوں نے ڈھاڑی بڑھا رکھی ہے کیجریبال نے ڈھاڑی نہیں بڑھا رکھی بس فرق اتنا ہے باقی دونوں کے آئیڈیولوجی ایک ہے سویدان کے خلاف ہے گجرات میں جا کرنسی پہ کیا کرے گڑیس اور لکسمی کی مورتی لگا دیں کس کی سرکار ہوگی اگر وہ نہیں 85% یہ ہمارے لیٹر اکھٹے ہو ایک جنڈے کے نیچے آئیں تو ہرائے آجا سکتا ہے آئیں گے آپ لوگ ایک جنڈے کے یہی کوشش میں لگ رہے ہیں سبھی تمام لوگوں کی رائے میں نے آپ کو دکھائی کی کس طریقے سے لوگ جو ہے پرست ہو چکے ہیں اب جو ہے موگی ہی پہلے نہیں تھے جھوٹے اور فیکو اب لگاتار جنتا کی جو آواز ہے وہ آپ کجریبال کے لیے بھی اٹھ رہی ہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا جو کجریبال لگاتار فری کی ریوڑیا بات رہا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے روزگار چاہیے تو یوباو کو بھائی روزگار چاہیے سطح میں پریورتن چاہیے لگاتار لوگوں کی مانگ اور ڈیمانڈ یہ ہے آج یہاں تمام لوگ جو جھوٹے ہوئے ہیں وہ آج اسی لیے جھوٹے ہیں کہ سنسط کا نام بابا ساپ امبیڑ کر کے نام پہ ہونا چاہیے اور یہ تمام مطعوں کے ساتھ یہاں لوگ جھوٹ کے ایک پنچ پہ آ کر کے اور اپنی بات منوا کر کے جائیں گے تو اسی کے ساتھ دیکھتے رہے ہی جانت آواز میرے سیوگی دھرمین کے ساتھ میں پوجا رام لیلا میدان دلی